آز سلام جیکم امری وین ویلکم بیک میں یوٹیوب تعلن میت ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ گرتے ہوئے بالوں کے لیے کیا بیسٹ ہے جو بالوں میں ڈرائنس آ جاتی ہے بال رف ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے بالوں میں تو اس کا حل کیا ہے اس کے حل کے لیے میں نے یہ الیویرا جیل دی ہے دو لیپس میں نے لیے کیونکہ میں نے زیادہ بنانا ہے اس لیے میں نے یہ دو لیے آپ کے اپنی مردی ہے آپ کم بنانا چاہے تو آپ ایک لے لیں ایلویرا جل ہماری سکین اور بالوں کے لیے بہت بیسٹ ہے ایون کہ جب آپ ایلویرا کو کھاتے بھی ہیں تو آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت اچھی ہے کسی بھی طریقے سے آپ اسے پکا کر کھا لی جائے تو اسے ہڈیوں کا جو درد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہماری بوڈی کے لیے بہت بیسٹ ہوتی ہے ایلویرا جل کو نکالنا بہت آسان ہے دونوں طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے زیادہ بیس طریقہ یہی ہے کہ ایلویرا کے چند کروں میں کارٹی ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر سے جل نکال لی جائے اس طریقے سے نکالنے سے جل بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوتی اور ہمیں جل بہت اچھی مل جاتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی ہمیں جل مل چکی ہے ایزی لیے لگا سکتے ہیں اس کا بہت بینیفیٹ ہے آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں جب آپ اپنے بالوں پر لگائیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا اس کا کتنا بینیفیٹ ہے یہ گرتے بالوں کو روکتا ہے بالوں کی جو ڈرائنس ہے اس کو ختم کرتا ہے بس آپ احتیاط کیجئے کہ ڈائریکٹ آپ نے بالوں کی جڑوں میں نہیں لگانی آپ نے دہی میں ایڈ کر کے ہی لگانی ہے تو اس کے بینیفیٹ ہمیں زیادہ ملیں گے یہ دیکھیں ایلویرا جل ہمارے بہت اچھے سے ہمیں مل گئی ہے ایلویرا جل میں زیادہ قوانٹیٹی میں لے رہی ہوں کیونکہ بالوں میں میں نے زیادہ لوگوں کے لگانا ہے اس لیے ہمارا سرسو کا تیل ہے اور دہی ہے اگر اس میں آپ انڈا شامل کرنا چاہیں تو آپ کے اپنی مرضی ہے آپ ایک انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے بالوں میں بہت اچھی شائن آتی ہے بال بہت اچھے ہیں بالوں کی بہت سی پرابلم کا حل مل جاتا ہے اور اگر آپ کے بال جھڑ چکے ہیں اب بال آنا بند ہو چکے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہے آپ اس میں ایک پیاس بھی ایڈ کر دیں پیاس کا پانی ہمارے بالوں کے لیے بہت بیسٹ ہے جھڑتے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اگر اب ویک میں دو بار پیاس کا پانی لگاتے ہیں اپنے بالوں میں تو اسے بال جھڑنا بھی بند ہو جاتے ہیں اور نیو بال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے یہ ریمڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریمڈی کیسی لگی میں پیاس اور ایلو بیڈا کو اچھی طرح سے گرینڈ کر رہی ہوں گرینڈ آپ کرتے ہوئے اس میں انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے انڈا شامل کریں گے تو آپ کے بالوں میں ایک شائن آ جائے گی اگر آپ شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ انڈا بالکل بھی اس میں شامل نہ کریں اگر شامل کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہے نہیں کریں گے تو کوئی پروپلم نہیں ہے آپ انڈے کے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو انڈے کی سمیل اچھی نہیں لگتی اس لیے آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں ایلو بیڈا جیل پیاز اور انڈے کو اچھی طرح سے گرینڈ کرنے کے بعد آپ اس کے فور ٹیبل سپون آپ الگ سے بال میں نکال لیں یہ نورمر بالوں کے لیے ہے اگر آپ کے بال گھنے ہیں لمبے ہیں تو اس کی قانٹیٹی آپ ڈبل کر سکتے ہیں یہ نورمر بالوں کے لیے میں بتا رہی ہوں جن کے بال چھوٹے ہیں فور ٹیبل سپون ہی ایلو بیڈا لینے فور ٹیبل سپون ہی آپ نے دہی لینے اور اس میں ایک ٹی سپون آپ نے آئیل ایڈ کرنا ہے آئیل آپ اپنی مرضی کے حساب سے کوئی سا بھی آئیڈ کر سکتے ہیں میں سلسل کا آئیل ایڈ کر رہی ہوں اچھی طرح سے اسے مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ اسے بالوں میں اپلائی کر لیں اس ہوم ریمنڈی کو آپ تیس منٹ سے لے کر ایک گھنڈے تک بھی بالوں میں لگا سکتے ہیں اس کا بہت بینیفیٹ ہے اس کو لگانے کے بعد آپ کوئی بھی ٹاول یا کوئی بھی رف کپر اپنے کندوں پر لگاتے تاکہ جو بھی اس کا پانی گرے گا تو وہ نیچے نہیں گرے گا آپ کے کندے پر ہی گرے گا اور آپ کو کوئی پروپلم نہیں ہوگی حسنین صاحب کا لگا دیا اب ایک گھنڈے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بال بوش کرنے کے بعد کیا ریزلٹ آیا ہے حسنین کے بالوں پر اپلائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں جسٹ ایک ٹیبل سپون ہمارا بچہ ہے آپ چاہے تو کٹھا بنا کر رکھ لیں اور اگر آپ چاہے تو الگ لگ بنا کر بھی آپ یوز کر سکتے میں اس لیے میں نے الگ سے بھی بنا کر آپ کو بتا دیا کہ کتنی کوانٹیٹی ہمیں چاہیے یہ تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے آئل بھی ایٹ کر دیا اور اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ دیا اس مکسر کو بنا کر آپ دو دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کسی بھی اے ٹائٹ ڈیبے میں ڈال کر آپ اسے رکھے گا اوپن مت رکھے گا ونہا فریج میں سمیل آئے گی حسن کے بالوں پر بھی ہم نے اچھی طرح سے یہ ماسک لگا دیا اور حسن بہت خوش ہے اور ماسک لگانے کے بعد ہم نے جناب اس کے بالوں پر کیپ لگا دیا شاور کیپ لگانے سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ پانی جو بار بار ٹپکتا وہ ٹپکے گا نہیں اور ایک گھنٹے کے بعد ہم نے حسن کے بالوں کو ووش کر دیا اور یہ دیکھیں بال کتنے سلکی شائنی ہو گئے ہیں اور بالکل بھی اس میں جو رف نیس تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور بہت اچھے لگ رہے ہیں حسن کے بال اور حسن بہت خوش ہو گیا ہے علاق علاق شکر ہے بالوں میں بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے اور کوئی ہم نے کنڈیشنر یوز نہیں کیا جس شیمپو سے ووش کیا ہے اس ہوم ریمیڈی کا بہت زیادہ بینیفیٹ ہے آپ ضرور یوز کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ بک میں بتائیے گا آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا لگا حسنین کے بالوں پر بھی یہ ہوم ریمیڈی ہم نے اپلائی کی تھی اس کا بھی ریزلٹ دیکھیں کتنا اچھا آیا اور بہت شائن آئی ہے اس کے بالوں میں حسنین کے بالوں میں حسن کے بالوں سے بھی زیادہ شائن آئی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بال آپ ضرور یہ ہوم ریمیڈی اپلائی کریں اپنے بالوں پر اور ہمیں اس کا فیڈبیک دیں لکی درو میں شامل ہونے کے لیے آپ میرے سوال کا جواب دیں آج کی ویڈیو کا سوال ہی ہے کہ آپ مجھے بتائیں گا اس ہوم ریمیڈی میں میں نے کتنی چیزیں ایڈ کی ہیں اور اس سوال کا جواب دیں کومنٹ بوکس میں آپ جواب دیں گے تو آپ لکی درو میں شامل ہو جائیں گے لکی درو کے وینر ہم انشاءاللہ سنڈے سیون پی ایم پر اناؤنس کریں گے میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ